پاکستان ورسز نیوزیلینڈ ٹی ٹوینٹی سیریس کا دوسرا میچ پاکستان ٹیپ میں بڑے تبدیلیوں کا اعلان کر دیا گیا بابر آسم نے اہم ترین پریس کونفرنس میں اہم ترین نام جاری کر دیئے ناسٹین آپ جانتے ہیں پاکستان ٹیپ میں بڑے تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں پہلا ٹی ٹوینٹی میچ پاکستان ٹیپ نے شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے شاندار کامیابی حاصل ہوئی جس کے بعد بھارتی میڈیا پر ٹیم پاکستان کے چرچے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی بابر آسم نے ٹیم پاکستان میں تبدیلیوں کا اعلان کر دیا ہے اب ٹیم پاکستان میں کونسے پلیئرز پاکستان ٹیم کا حصہ ہوں گے اور کونسے پلیئرز کو ڈروپ کر لیا گیا ہے آگے چل کر ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ کمیٹ میں یہ بتائیں کہ ورلڈ کپ دوہزار چوبیس پاکستان کا ہوگا یا پھر نہیں اپنی رائے کمیٹ میں لازمی دیجئے گا تو آئیے ناسٹین آپ کو بتاتے ہیں کہ ٹیم پاکستان میں دوسری ٹی ٹوینٹی میچ کے لیے کونسے پلیئرز حصہ لیں گے پہلے نمبر پر کپتان بابر آسم دوسری نمبر پر عبرار احمد تیسری نمبر پر آسم خان ٹیم پاکستان کا حصہ ہوں گے چوتھے نمبر پر فخر زمان پانچوے نمبر پر افتخار احمد چھٹے نمبر پر عماد وسیم بھی ٹیم پاکستان کا حصہ ہیں ساتوے نمبر پر محمد عباس افریدی آٹوے نمبر پر محمد رزوان نوے نمبر پر محمد آمیر جن کے ٹیم پاکستان میں واپسی ہو چکی ہے دسوے نمبر پر نسیم شاہ سیم ایوب شاداب خان شاہین شاہ افریدی اسام امیر اسمان خان ارزمان خان یہ پلیئرز ٹیم پاکستان کا حصہ ہوں گے دوسرے ٹی ٹوینٹی میچ کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے مسید کون سے پیرز کی ٹیم میں واپسی ہونی چاہیے اور کون سے پیرز کو ڈروپ کیا جائے آپ اپنی قیمتی رائے کامٹ میں علاقہ دیجئے گا موسیقی موسیقی